موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن مانجی پور اور گردو نواح میں تفانی بارش نے تباہی مچا دی تیز بارش سے سرسوگ گندوم چنے اور دیگر فصلوں کو شدید دکسان پہنچا ہے مانجی پور تیز بارش ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگ چکے ہیں انتظامیہ غائب صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے بازار میں پانی کھڑا رہنا معمول بن چکا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ بگٹی کیپٹن لیٹائر زلفقار علی قرار صاحب اور اسسسٹنٹ کمیشنر سوئی جلال الدین کاکر صاحب کے ہدایت پر رسالدار لیویز بخت صاحب سوئی بازار لوک ٹاؤن کر کے بازار میں لوگوں کو سختی سے ہدایت کی گئی کہ گھر کا سامان لینے ایک سے زائد افراد نہ جائیں اور جلتی سے گھر واپس جائیں اور دکانداروں کو ہدایت کی گئی کہ رش سے پرہیز کریں چشتیاں شہر میں پہلا کرونا وائرس سے متاثرہ کے سامنے آ گیا پار کالونی کی رہائشی نجمہ پی بی میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ پوزٹیو آنے پر سامنے آیا نجمہ کو سرنامی خاتون کو قدر سے لہور ائرپورٹ پر اتری تھی حکومت پنجاب کے ہدایت پر ٹی ایچ کیو اسپتال چشتیاں نے آئیسولیشن وارڈ میں منتقل کر کے ٹیسٹ بھیجوائے خاتون میں کرونا وائرس پوزٹیو آنے والے ریپورٹ فورٹی سیون نیوز نے حاصل کر لی نجمہ چون سالہ کرونا وائرس سے متاثرہ قرار پائی ہیں متاثرہ مریضہ کو اس کے گھر میں آئیسولیشن کمرے میں تحال رکھا گیا ہے اہل خانہ کو بھی گھر میں ہی پابند کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے خطرے کے پیش نظر بلوچستان حکومت کے احکامات کے روشنی میں نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی کے بعد سبی میں بھی عمل درامت شروع ہو گیا جس کے باعث شہر بھر کی مساجد میں نمازیوں کو ناچانے دیا گیا شہر بھر کی مساجد خالی رہی نمازی مسجد کے دروازے سے واپس ہو گئے بلوچستان حکومت کے اعلامیہ کے مطابق چار اپریل تک یہ پابندی چاری رہے گی سبی کے قریب لونی گاؤں میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے کے سبب ایک شخص چانبہک ہو گیا جانبہک ہونے والے شخص کی لاش کو ایدی ایبولینس کے ذریعے سیول اسپتال سے بھی منتقل کر دیا گیا جانبہک ہونے والے شخص کی شناخت خلیل احمد کے نام سے ہوئی ہے خانے وال نزد خلیل آباد اوور ہیڈ بریج کا ڈائیو سے ٹکرا گئی حادثے میں دو افراد چانبہک پانچ افراد زخمی ہو گئے کار چیچہ وطنی سے ملتان جا رہی تھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے تمام زخمیوں کو ابتدائی تب امداد کے بعد سیول اسپتال منتقل کر دیا حویلی کوہوٹا کی یونین کاؤنسل چانجل کے گاؤں کانگرہ میں لینڈ سلائیڈنگ جس کے باعث گاؤں کے چھے مکانات کا جزوی طور پر نقصان ہو گیا مزید بارشوں سے سلائیڈنگ ہونے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے یہ مکانات لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ سکتے ہیں انتظامیہ حویلی وزیراعظم آزاد کشمیر چیف سیکریٹری سے اپیل ہے کہ ان افراد کو فوری بنیادوں پر دوسری جگہ منتقل کیا جائے علاقہ مقین نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر رہ سکے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے فرنٹ لائن پر جہاد کرنے والے ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈکس کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے ویہاڑی میں تیسالویشن آرمی چرچ میں بچوں اور جوانوں نے سفید پرچم لہرائے اور سلیوٹ پیش کیے پادری نویت نے کہا کہ اس وقت قوم پر بہت بڑی مشکل پڑی ہے مگر ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈکس اس وقت فرنٹ لائن پر نہ صرف جہاد کر رہے ہیں بلکہ اپنی جانوں کا نظرانہ بھی دے رہے ہیں ہم ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے آج دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے بچوں نے کہا کہ یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں ہم انہیں سلیوٹ پیش کرتے ہیں تمام بچوں نے مل کر قومی نغمہ ہم زندہ قوم ہے بھی گایا جبکہ بچوں نے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے سفید پرچم لہرائے اور کینڈل بھی چلائیں مانجی پور میں زلعی انتظامیہ کے جانب سے پورے شہر میں مکمل لاکڈاؤن کریانہ سٹور میڈیکل سٹور کلینک سبزیوں فروٹ اور ایزی لوڈ والی دکانیں اور کاروباری مراکز کو مکمل طور پر بند کروا دیا گیا ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا صافنا کرنا پڑ رہا ہے سارا شہر سنسان اور ویران نظر آ رہا ہے تحصیل مانجی پور اور سنہری پہنور میں بھی پولیس کی جانب سے مکمل طور پر لاکڈاؤن کروا دیا گیا ہے دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر صحبت پور محمد یونس اجرانی کی خصوص سے ہدایت پر زلعی بار میں بھی جمعے کی پابندی آیت کر دی گئی ہے حافظ آباد کی مسلم لیگ نون کی سابق وفاقی وزیر محترمہ سائرہ افضل تارڑ کا کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے پاکستانیوں کو ویڈیو پیغام آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوئے ہیں یہ وائرس اب کمیونٹی میں پھیل چکا ہے یہ صرف ان لوگوں میں نہیں ہے کہ جو ان ممالک سے آئے ہیں جہاں یہ وائرس پہلے سے تھا بلکہ یہ ان لوگوں میں بھی اس کی تشخیص ہو رہی ہے کہ جن کی کوئی کیس ہسٹری نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک گنجان آبادی والا ملک ہے ہماری آبادی بہت زیادہ ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی ہم نے پرہیز نہ کی ہم اپنے گھروں میں نہ بیٹھے ہم نے اپنی حرکات کو اور اپنے آنے جانے کو رسٹرک نہ کیا تو ہم بہت بڑے ایک خطرناک قسم کے آنے والے وقت سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم سب کو احتیاطی تدابیر لینی چاہیے اور وہ کیا ہیں سب سے پہلے آپ گھر میں بیٹھیں نمبر دو کسی سے بھی بات کرتے ہوئے آپ فاصلہ رکھیں کئی ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں کہ جو ماسک یا دستانے نہیں لے سکتے ان کو چاہیے کہ وہ فاصلے پہ رہیں مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ گھروں میں بیٹھنے سے ہمارے وہ بھائی جو دہاڑی دار تھے جو روز کا روز کماتے تھے ان کو مشکل ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ پاکستانی قوم ان لوگوں کی اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرے گی اور ہم بھی کریں گے نمبر دو جو سب سے ضروری چیز ہے کہ اپنے بزرگوں کو خاص فاصلے پہ رکھیں یہ ہمارے لئے برکت بھی ہیں ہمارے لئے دعاوں کا زخیرہ بھی ہیں سو ان لوگوں کو بھی آپ احتیاط کریں اور میں بار بارے کی بات کروں گی کہ احتیاط پرہیز علاج سے بہتر ہے خدا نہ خاستہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جان لیوہ مرض نہیں ہے یہ جان لیوہ مرض ہے دنیا کے کئی ممالک میں جو اموات ہوئی ہیں وہ بارہ فیصد سے زیادہ ہیں سو آئیں مل کے کرونا کا مقابلہ کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ حضیت قوم مجھے پتا ہے کہ ہم نے اس سے بڑے بڑے چیلنجز کا بھی سامنا کیا ہے آئیں مل کے پاکستان کو بچائیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں ہیڈلائنز آپ نے چانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیو